اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زنة عرش و مداد کلمات سبحان من احصا كل شئین عددا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور اللہم لکا الحمد كله و لکا الشکر كله و لکا الخلق كله بیدک الخیر كله و الیک ارجع الامر كله اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد و انزله المقعد المقرب عندك يوم القیامة اللہم ربها دید دعوة القائمة والصلاة النافع صلی اللہ محمد لذن لا تسخد بعده ابدا ربنا زلمنا نفسنا و این لم تغفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاصرین ربنا اتنا في الدنيا حسن و في الاخرہ حسن و قناع داب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما سیاد کو حسنہ سے مبدل فرما سیاد کو حسنہ سے مبدل فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف فرما ہمارے بی بچوں کی گناہوں کو معاف فرما ہمارے بھائی بہنوں کی گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیزہ قارب کی گناہوں کو معاف فرما پوری امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما ہمارے منحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما اپنے نبی کی معیت نصیب فرما اے اللہ کامل اسلام والی زندگی کامل ایمان والی موت نصیب فرما اپنے رضا والی موت نصیب فرما اپنے رضا والی زندگی نصیب فرما اپنے مصرات السلام کا سچا پکا اتبا نصیب فرما اپنا عشق حقیقی نصیب فرما اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی مدد فرما امت مسلمہ کی نصرت فرما اے اللہ اے اللہ کل اے اللہ ترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امتی کا ہاتھ کٹا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اے اللہ آج ترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو کٹا جا رہا ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر کیا گزرتی ہوگی تیرے نبی کے آن اللہ لحاظ رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے صدقے تفیل میں امت کی حفاظت فرما امت کی حفاظت فرما امت کی نسلت فرما امت کی مدد فرما امت کی مدد فرما اے اللہ تمام رضائل سے میں پاک سام فرما ایمان و اطاعت سے تسلیم و رضا سے صبر و شکر سے تیرے ذات عنی کمال تعلق اور کمال یقین سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ کفر و شرکہ سے ریاہ و سمعہ سے حسس سے مغزہ سے عداوس سے تکبر سے خودغرضی سے خودبینی سے بدکلامی سے بدکرداری سے بداخلاقی سے بدزنی سے اور تمام رضائل سے ہم سب کو پاک فرما تمام رضائل سے ہم سب کو پاک فرما اے اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما اے اللہ ان کو عقائد حقہ اخلاق فاظلات سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا ہماری نجات کا ذریعہ بنا ہماری صدقہ جاریہ بنا اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائمہ مستمر نصیب فرما مقرزین کے قرضوں کی ادائی گفت شکل شرط پیدا فرما جن کی اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کو تیرہ ان کے والدن کا متعہ فرما بردار بنا اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما امت مسلمہ کی مدد فرما آپ علیہ السلام نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہم بھی آپ سے مانگتے میں عطا فرما جن شروع فتن سے پناہ چاہی اللہ ہم بھی پناہ مانگتے میں پناہ نصیب فرما آپ علیہ السلام کے صدقیت و فعل میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکن تسامل علیم وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَنْ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ